تو آج سے ہم ایک کافی اچھی سریز شروع کرنے جا رہے ہیں تو اگر آپ کو یہ اینمی اور یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو کومنٹ کر کے ضرور بتانا کہ ہمیں یہ سریز آگے بھی کنٹینیو کرنی چاہیے یا نہیں تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں گوڈ خود ہماری کہانی کے ہیرو ٹویا سے مافی مانگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ایک غلطی کی وجہ سے ٹویا کی جان جا چکی تھی حالانکہ ٹویا ایسے زیادہ پریشان نہیں لگ رہا تھا اور وہ گوڈ کو ماف بھی کر دیتا ہے ساتھی ٹویا کو یہ سب سچ بھی نہیں لگ رہا تھا اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ شاید ابھی اس کے نیند سے آنکھ کھلے گی اور وہ واپس اپنی جوب پر چلا جائے گا پر یہ سب سپنا نہیں تھا پھر ٹویا گوڈ سے پوچھتا ہے کہ اب وہ سچ میں مر چکا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے جس پر گوڈ بتاتے ہیں کہ وہ اپنی غلطی صدارنے کے لیے اسے واپس زندہ کرنے والے ہیں پر گوڈ ٹویا کو بتاتے ہیں کہ وہ اسے اسی ورلڈ میں نہیں بیت سکتے جس سے ٹویا آیا ہے اس لیے انہوں نے ٹویا کے لیے ایک دوسرا ورلڈ ڈھونڈ لیا ہے ٹویا کوئی شکایت نہیں کرتا اور اس کے لیے بھی مان جاتا ہے پھر گوڈ اسے پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی ایسی چیز ہے جو وہ ان سے مانگنا چاہتا ہے جس پر ٹویا پوچھتا ہے کہ کیا وہ اپنا فون دوسرے ورلڈ میں لے جا سکتا ہے اس پر گوڈ تھوڑے حران ہوتے ہیں پھر ٹویا کہنے لگتا ہے کہ وہ کتنی پاگل والی بات کر رہا ہے وہ تو دوسرے ورلڈ میں اپنا فون چارج بھی نہیں کر پائے گا پر گوڈ اسے بتاتے ہیں کہ چارج کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا کیکہ وہ میجک سے بھی چارج کر سکتا ہے یہ سنکر ٹویا کافی حران ہوتا ہے کہ وہ اپنے نئے ورلڈ میں میجک کبھی یوز کر سکتا ہے جس کے بعد ٹویا نیند سے اٹھتا ہے اور وہ اپنے نئے ورلڈ میں آ چکا تھا ٹویا ایک راستہ دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ اگر وہ اسے راستے پر چلتا رہے تو ضرور کسی سٹی تک پہنچ ہی جائے گا پر تب ہی ٹویا کے پاس گوڈ کا ایک آل آتا ہے اور وہ اسے بتاتے ہیں کہ انہوں نے ٹویا کے فون پر میپ اس ورلڈ کے حساب سے چینز کر دیا ہے تو اسے کہیں بھی بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے جس پر ٹویا گوڈ کو تھینکس کرتا ہے پھر ٹویا میپ کی مدد سے اپنے سب سے پاس والی سٹی کی طرف جانے لگتا ہے تب یہ گاڑی بھی ٹویا کے پاس سے جاتی ہے پر تھوڑا آگے جاتی وہ گاڑی رک بھی جاتی ہے اور اس میں سے ایک آدمی باہر آکر ٹویا سے کہتا ہے کہ وہ اس کے کپڑوں کے بدلے اسے کوئی بھی قیمت دینے کے لیے تیار ہے ٹویا یہ دیکھ کر کافے خوش ہوتا ہے کہ اس ورلڈ میں بھی اس کے جیسے ہی بھاشا بولی جاتی ہے پھر ٹویا ایک سٹی میں آ جاتا ہے جہاں وہ آدمی ٹویا کو اس کے کپڑوں کے بدلے میں کوئن دیتا ہے اور اسے پہننے کے لیے نئے کپڑے بھی دیتا ہے پھر ٹویا اس آدمی سے کچھ ٹائم رہنے کے لیے کسی ہوتیل کا پتہ پوچھتا ہے جس پر وہ آدمی کچھے ہوتیل کا راستہ پتہ دیتا ہے حالانکہ ٹویا اس ورلڈ کی بھاشا نہیں پڑھ پا رہا تھا پھر ٹویا ہوتیل کی طرف جا رہا ہوتا ہے پھر تب ہی وہ کچھ آوازیں سنتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ دو گنڈے دو لڑکیوں کو پریشان کر رہے ہیں ان گنڈوں نے ان لڑکیوں سے کوئی کانچ کی چیز خریدی تھی پر اس پر نشان ہونے کی وجہ سے وہ اس کے کافی کم پیسے دے رہے تھے پھر وہ لڑکی ان سے نہ خریدنے کی کہتی ہے پر وہ گنڈے اس کے لیے بھی نہیں مانتے تب ہی وہاں ٹویا آ جاتا ہے اور ان لڑکیوں سے کہتا ہے کہ کیا وہ ان کی یہ کانچ کی چیز ایک گولڈ کوئن میں خرید سکتا ہے وہ لڑکی بھی اس کے لیے مان جاتی ہے تب ہی ٹویا اس چیز کو توڑ دیتا ہے یہ دیکھ کر وہ گنڈے کافی غصے میں آ جاتے ہیں اور ٹویا کہتا ہے کہ وہ اپنی چیز کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے پھر وہ گنڈے ٹویا پر اٹاک کرنے لگتے ہیں تب ہی ہم پاسٹ کا سین دیکھتے ہیں جہاں گاڈ ٹویا کو کافی سارے پاس دے رہے ہوتے ہیں جس سے کوئی بھی آسانی سے ٹویا کو ہرا نہ سکے اب ٹویا کافی آسانی سے ان دونوں گنڈوں کو ہرا دیتا ہے اب ٹویا اس لڑکی کو ایک گولڈ کوئن دے دیتا ہے پھر وہ لڑکی ٹویا کو تھانکس کرتی ہے ان کی مدد کرنے کے لیے اور اپنا نام ایلس بتاتی ہے اور ساتھ ہی اس کے چھوٹی بہن ہے جس کا نام ہے لن پھر ٹویا انہیں بتاتا ہے کہ وہ سلور مون ہوتل کو ڈھونڈ رہا ہے جس پر لن کہتی ہے کہ وہ دونوں بھی اسی ہوتل میں رہ رہے ہیں جس کے بعد وہ دونوں بہنیں ٹویا کو ہوتل لے آتی ہیں پھر ٹویا ایک بہینے کے لیے روم بک کر لیتا ہے ٹویا دونوں لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کر بات تکیر رہا ہوتا ہے تب ہی وہ دونوں تیہ کرتی ہیں کہ وہ گلٹ جوئن کر کے پیسے کمائیں گی کیونکہ وہ کام اس کام سے کافی آسان ہوگا جس پر ٹویا کہتا ہے کہ کیا وہ بھی ان کے ساتھ چل سکتا ہے کیونکہ وہ بھی کوئی جوب ڈھونڈ رہا ہے ایلس بیس کے لیے مان جاتی ہے اور ٹویا سے کہتی ہے کہ وہ کل سے وہ ان کے ساتھ چل سکتا ہے نیکسٹے وہ تینوں گلڈ آ جاتے ہیں اور اپنے لیے اچھا مشن ڈھونڈنے لگتے ہیں پر ٹویا کچھ بھی پڑھ نہیں پا رہا تھا جو کچھ بھی وہاں لکھا تھا پھر ایلس ٹویا سے پوچھتی ہے کہ کیا اسے کوئی اچھی جوب دکھ رہی ہے پر ٹویا اسے بتاتا ہے کہ اسے کچھ بھی اچھے سے سمجھ آنی رہا جس پر ایلس کہتی ہے کہ کیا سچ میں وہ کچھ پڑھ نہیں سکتا ٹویا شرماتے ہوئے ہاں کرتا ہے پھر وہ کچھ ولف کو مارنے کا مشن لے لیتے ہیں اور ٹویا اپنے لیے ایک سوڈ خرید لیتا ہے جس سے اسے مدد ملے گی پھر وہ تینوں فورسٹ میں آ جاتے ہیں اور سب ہی ولف کو مارنے لگتے ہیں کچھ دیر میں وہ آسانی سسارے ولف کو مار بھی دیتے ہیں پھر وہ گلڈ واپس آتے ہیں اور مشن پورا کرنے کے لیے انہیں اٹھارہ کوپر کوئن دیے جاتے ہیں جس کے بعد تینوں واپس ہوتیل آ جاتے ہیں اور ایلس ٹویا کا تھانکس کرتی ہے ان کے ساتھ چلنے کے لیے لین اسے سکھا سکتی ہے کہ کیوں مجھے کے لیے بھی بچے کو پڑھاتی رہتی ہے یہ سنگر ٹویا کافی خوش ہوتا ہے پھر ٹویا لین سے اسے میجک بھی سکھانے کی کہتا ہے کہ وہ میجک بھی ٹرائی کرنا چاہتا ہے جس پر لین اسے بتاتی ہے کہ ہر کوئی میجک نہیں یوز کر سکتا ٹویا کو پہلے اپنا اپٹیٹیوٹ ٹھیک کرنا ہوگا جس سے انہیں پتا چلے گا کہ وہ کون سا میجک یوز کر سکتا ہے اور جس کے بعد کوئی اپٹیٹیوٹ نہیں ہوتا وہ کبھی بھی میجک یوز نہیں کر سکتا چاہے وہ کتنی بھی کوشش کر لے پھر لین ساتھ سپل سٹون ٹویا کے سامنے رکھتی ہے اور بتاتی ہے کہ ان کی مدد سے انہیں پتا چل سکتا ہے کہ ٹویا کون سا میجک یوز کر سکتا ہے پھر ٹویا وارٹر سٹون اٹھاتا ہے اور اسے یوز کرتا ہے تب ہی اس میں سے پانی نکلنے لگتا ہے جیسے انہیں پتا چلتا ہے کہ ٹویا وارٹر میجک کا یوز کر سکتا ہے پھر باقی سٹون کو ٹیسٹ کرنے کے لیے سبھی باہر آ جاتے ہیں اور ایک کے کر کے ٹویا سبھی اس ٹون کو ٹیسٹ کرتا ہے اور وہ سبھی کام کرتے ہیں یعنی ٹویا کے پاس سبھی چھے اپٹیٹیوٹ کی پار تھی جس پر لین کہتی ہے کہ اس نے آج تک ایسے کسی انسان کو نہیں دیکھا جو سبھی اپٹیٹیوٹ کو یوز کر سکتا ہو پھر لین بتاتی ہے کہ وہ تین اپٹیٹیوٹ کو یوز کر سکتی ہے اور یہی کافی ریئر مانا جاتا ہے پھر پھر ٹویا لین سے آخری ساتھوے سپل سٹون کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر لین بتاتی ہے کہ وہ سٹون انسان کی کسی پرسنل پار کے لیے ہوتا ہے یعنی سبھی کے پاس اپنی ایک الگ الگ پار ہے جیسے ٹیلیپورٹ کے پار یا فیزیکل اسٹنٹ بوسٹ کرنے کی پار پھر لین ٹویا سے اسے بھی ٹرائے کرنے کی کہتی ہے اور جیسے ہی ٹویا ٹیلیپورٹ میجک کا یوز کرتا ہے وہ اسے یوز کر پا رہا تھا یہ دیکھ کر وہ کافی ہران ہو جاتا ہے ٹیلیپورٹ میجک کے مدد سے ٹویا لین اور آلیس اسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں انہوں نے ولف کو مارا تھا پھر لین بتاتی ہے کہ ٹیلیپورٹ میجک کے مدد سے وہ صرف انہی جگہ پر جا سکتے ہیں جہاں وہ پہلے سے گئے ہو یہ دیکھ کر ہی ٹویا سبھی ایبلیٹی کو یوز کر سکتا تھا آلیس اور لین اسے کافی امپریس تھی پٹویا سوچتا ہے کہ وہ یہ صرف اس وجہ سے کر پا رہا ہے کیونکہ گوڑ نے اسے یہ پاور دی ہے تب ہی اس کیفے کے اس ریسپشنسٹ اور شیف ان کے پاس آتی ہیں اور ان سے پوچھتی ہیں کہ کیا وہ انہیں کچھ ایسے کھانے کی چیز بتا سکتے ہیں جو لوگوں کو پسند آئے جس پٹویا انہیں آئس کریم کے بارے میں بتانے لگتا ہے اصل میں اس دنیا میں آئس کریم نہیں تھی تو یہ ان سبھی کے لیے ایک نئی چیز تھی پٹویا اپنے فون سے دیکھ کر انہیں آئس کریم کی ریسپی بتا دیتا ہے کچھ دیر کی میند کے بعد آئس کریم بن کا تیار بھی ہو جاتی ہے جو ان سبھی کو کافی فسند آتی ہے تب ہی ایلسٹویا سے اس کے بون کے بارے میں پوچھتی ہے کہ وہ کیا چیز ہے جس پٹویا کہتا ہے کہ وہ ایک میزگر ڈیوائز ہے جو چیزیں یاد رکھنے میں اس کی مدد کرتا ہے پٹویا ایلس اور لین کا تھانکس کرتا ہے اسے میجک سکھانے کے لیے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تویا لین اور ایلس نے رول پیلس میں لیٹر ڈیلیور کرنے کا ٹاسک لیا ہوتا ہے پتہ بھی رول پیلس جاتے ہوئے وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ فائٹ کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ گنڈے ایک لڑکی کو پریشان کر رہے ہیں کیونکہ اس نے ان کے ساتھی کو پیٹا تھا جس پر وہ لڑکی کہتی ہے کہ ان کا ساتھی اسے چھیڑ رہا تھا اس لیے اس نے صرف اسے سبق سکھایا تھا پر تب ہی سبھی گنڈے اس کے اوپر اٹیک کرنے لگتے ہیں آلانکہ وہ لڑکی کافی آسانی سے اکیلے ہی سبھی گنڈوں سے فائٹ کر رہی ہوتی ہے پر پھر بھوک کی وجہ سے وہ زیادہ اچھے سے موب نہیں کر پا رہی ہوتی اور ایک گنڈا اسے پیچھے سے ماننی والا ہوتا ہے یہ تب ہی ٹویا اپنے سینڈ میجک سے اسے بچا لیتا ہے اور ٹویا بھی فائٹ میں آ جاتا ہے اس لڑکی کی مدد کرنے کے لیے ٹویا کی مدد کرنے ایلس پہ آ جاتی ہے اور وہ دونوں مل کر کافی آسانی سے سبھی گنڈوں کو ہرا دیتے ہیں پر ابھی روال پیلس کے گارڈز وہاں آنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے اور ٹویا اس لڑکی کو بھی اپنے ساتھ چلنے کی کہتا ہے کچھ دور جانے کے بعد وہ سبھی یہ گلی میں رکھتے ہیں پھر وہ لڑکی ان سبھی کا تھانکس کرتی ہے اس کی مدد کرنے کے لیے پھر وہ لڑکی اپنا نام کوکو نوے بتاتی ہے پھر ٹویا اسے پوچھتا ہے کہ اس نے فائٹ کے بیچ لڑنا کیوں پن کر دیا جس پر کوکو نوے بتاتی ہے کہ وہ کافی دور سے یہاں ٹراول کر رہی ہے اور راستے میں اس نے اپنے پیسے کھو دی ہیں جس کی وجہ سے وہ کافی بھوکی ہے اور اتنی بھوکی وجہ سے وہ صحیح سے موو نہیں کر پا رہی تھی یہ جان کر سبھی ایک ریسٹو میں جاتے ہیں جہاں کوکو نوے کافی سارا کھانا کھاتی ہے پھر کوکو نوے بتاتی ہے کہ وہ ہر جگہ ٹراول کر رہی ہے جس سے وہ اور زیادہ سٹرونگ ہو سکے اور ایک دن اپنے بھائی اور فادر جیسے سٹرونگ بن سکے پھر آلیس پوچھتی ہے کہ اب وہ کہاں جا رہی ہے جس پر کوکو نوے بتاتی ہے کہ ابھی تو وہ روال پیلس میں جا رہی ہے جہاں اسے فائٹ کرنے کے لئے کافی لوگ مل سکتے ہیں آلیس کہتی ہے کہ یہ تو کافی اچھی بات ہے کیوں وہ تینوں بھی روال پیلس ہی جا رہے ہیں پھر آلیس کوکو نوے سے کہتی ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ بھی ان کے ساتھ چل سکتی ہے کوکو نوے یہ سن کر کافی خوش ہوتی ہے اور ان کے ساتھ چلنے کے لئے مان جاتی ہے پھر وہ سبھی گاڑی کی مدد سے کیپٹل جانے لگتے ہیں اور تویا راستے میں سپیل بک کی مدد سے کافی سارے سپیل بھی سیکھتا ہے تب ہی تویا کو ایک سپیل ملتا ہے جس کی مدد سے وہ اپنی سنس کرنے کی پار بڑھا دیتا ہے جس سے تویا بتا سکتا ہے کہ کافی دور بھی کیا ہو رہا ہے تب ہی تویا کو بلڈ کی سمیل آتی ہے اور وہ بتاتا ہے کہ ان سے تھوڑے دور ہے کچھ غلط ہو رہا ہے پھر وہ سبھی دیکھتے ہیں کہ کچھ مانسٹرز نے سولجرز پر اٹاک کر دیا ہے اور وہ گاڑی میں بیٹھی پرنسز کو ماننا چاہتے ہیں پھر تب ہی تویا اور اس کے ساتھی وہاں آ جاتے ہیں اور سبھی مانسٹرز کو ماننے لگتے ہیں کافی سارے مانسٹرز ماننے کے بعد بھی وہ ختم نہیں ہو رہے تھے تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ ایک کالے کپڑو والا آدمی ان مانسٹرز کو سمن کر رہا ہے اسے روکنے کے لیے تویا اپنے سپیل کا یوز کرتا ہے جس سے وہ آدمی گر جاتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے پھر سبھی گارڈز اور پرنسز تویا اور اس کے ٹیم کا تھانکس کرتے ہیں پر تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ پرنسز کا بیسٹ بٹلر کافی گائل ہے لین اسے ہیل کر سکتی تھی پر بٹلر کی باڈی میں ابھی بھی اس تیر کا ٹکرا تھا جو اسے لگا تھا پھر تویا بٹلر کو بھی ہیل کر دیتا ہے جسے وہ واپس ٹھیک ہو جاتا ہے پرنسز سے دیکھ کر کافی خوش ہوتی ہے کہ اس کا بیسٹ بٹلر پوری طرح سے ٹھیک ہو چکا ہے پھر بٹلر کھڑا ہوتا ہے اور اپنا نام لیاں بتاتا ہے پھر وہ پرنسز کا نام ایرن بتاتا ہے اور ساتھی کہتا ہے کہ وہ جیوکس کی بیٹی ہے یہ سنکا تویا کے سبھی دوست پرنسز ایرن کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھ جاتے ہیں حالے کی تویا کو پتا بھی نہیں تھا کہ پرنسز کے سامنے ایسا کچھ کیا جاتا ہے پھر تویا پوچھتا ہے کہ اتنی بڑی پرنسز ایسے فورسٹ میں کیا کر رہی تھی ارن بتاتی ہے کہ وہ اپنی گران مدر کے پاس سے واپس آ رہی تھی تب ہی اس انسان نے ان کے اوپر اٹیک کر دیا جس پر ایلس بتاتی ہے کہ اس نے اس آدمی سے پوچھتا ہی تب اسے پتا چلا کہ پرنسز کو مارنے کے لیے اسے کسی نے ہائر کیا تھا پھر اسے یہ نہیں پتا کی وہ انسان کون تھا جو پرنسز کو مروانا چاہتا تھا پھر بٹلر تویا سے ایک مدد مانگتا ہے اور بتاتا ہے کہ اٹیک کے بعد ان کے پاس زیادہ سولجر نہیں بچے ہیں اس لیے وہ تویا سے مدد مانگتا ہے کہ وہ انہیں کنگڈم تک پروٹیکٹ کرے تویا اور اس کے ساتھ ہی بھی اس کے لیے مان جاتے ہیں کیونکہ وہ سبھی پہلے سے ہی روال پہلے کی طرف ہی جا رہے تھے کچھ ہی تیر میں وہ سبھی کنگڈم بھی پہنچ جاتے ہیں اور کنگ دکھ ان کا تھانکس کرتا ہے اس کی بیٹی کی جان بچانے کے لیے فرکنگ اور تویا بات کرتے ہیں کہ تویا بتاتا ہے کہ وہ سبھی ایک لیٹر ٹیلیور کرنے کینگڈم ہی آ رہے تھے تب یہ راستے میں انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ مانسٹر کسی پر اٹاک کر رہے ہیں اور ایسے انہوں نے پرنسس کو بچایا پھر گنگ دکھ انہیں بتاتا ہے کہ اس کی وائی پچھلے ٹائم سے کافی بیمار تھی اس لیے انہوں نے اس کا علاج کرائے علاج سے وہ تو ٹھیک ہو گئی پر اب بھی اس کی دیکھنے کی شکتی واپس نہیں آ پائی پھر لین ایلس اور کوکو نئے ٹویا کو ایک بار اپنے میجک سے ایرن کی مدر کو ٹھیک کرنے کا ٹرائی کرنے کی کہتی ہے ٹویا بھی ایک بار کوشش کرنے کیلئے مان جاتا ہے پھر ٹویا اپنے ہیلنگ میجک کا یوز کرتا ہے جس سے ہی سچ میں ایرن کی مدر ٹھیک بھی ہو جاتی ہے اور وہ دیکھنے لگتی ہے جس سے دکھ اور ایرن کافی خوش ہوتے ہیں پھر کنگ دکھ اس کی بیٹی کو بچانے کے لیے اور اس کی وائف کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹویا کو چالیس پلیٹینم کوئن دیتا ہے یہ سنکا ٹویا کے ساتھ ہی کافی حران ہو جاتے ہیں پھر ایلس ٹویا کو بتاتی ہے کہ ایک پلیٹینم کوئن کی قیمت دس کول کوئن کے برابر ہوتی ہے جس کے وجہ سے وہ کوئن کافی زیادہ قیمتی ہے یہ جان کو ٹویا ان کوئن کو لینے سے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ کافی زیادہ قیمتی ہے پھر دکھ انہیں کہتا ہے کہ اگر انہیں زیادہ ٹائم تک سیف رہنا ہے تو انہیں وہ کوئن لے لینے چاہیے پھر دکھ ان چاروں کو ایک ایک بیچ دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کی مدد سے وہ کسی بھی سٹی میں جا سکتے ہیں اور یہاں تک کہ وہ نوبل سٹی میں بھی جا سکتے ہیں جس کے بعد وہ سب ہی لیٹر ڈیلیور کرنے کے لیے کھنگڈم چلے جاتے ہیں اور تب ہی کوکو نئے ان سے کہتی ہے کہ وہ بھی ان کے ٹیم میں جوائن ہونا چاہتی ہے کہ کیوں سے ان کے ساتھ کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا پھر ٹویا آلیس آر لین سے پوچھتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے جس پر وہ دونوں ہی کوکو نئے کو جوائن کرنے کی کہتی ہے ٹویا بھی اس سے کافی خوش ہوتا ہے اور ساتھ ہی اسے ان کی ٹیم اور بھی بڑی ہو جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں ٹویا اور اس کے ساتھ ہی ابھی بھی کپٹل میں ہی تھے تو وہ سب ہی کچھ ٹائم کے لیے اپنی پسند کی جگہ شاپنگ کرنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں ساتھی وہ سب ہی ایک جگہ بھی چونز کرتے ہیں جہاں وہ شاپنگ کرنے کے بعد ملنے والے تھے جس کے بعد ہم شام کا سین دیکھتے ہیں جہاں سب ہی آ چکے تھے پر صرف ٹویا کو چھوڑ کر اور وہ سب ہی بھی ٹویا کہیں انتظار کر رہے تھے کیونکہ وہ دیئے گئے ٹائم سے لیٹ ہو رہا تھا تب ہی سامنے سے ٹویا بھاگتا ہوا آتا ہے اور بتاتا ہے کہ اسے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا اور وہ آنے میں لیٹ ہو گیا پھر ایلس ٹویا کے نئے کوٹ کے بارے میں کہتی ہے کہ وہ اس کے اوپر کافی اچھا لگ رہا ہے پھر ٹویا بتاتا ہے کہ وہ ایک میجیکل کوٹ ہے جس سے اسے بیٹل میں کافی مدد ملے گی پر پھر کوکو نوے اور لین ٹویا سے کہنے لگتی ہیں کہ وہ اس کوٹ میں کافی اچھا لگ رہا ہے اور وہ اس کے اوپر جج بھی رہا ہے جس کے وجہ سے ٹویا شرما کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے پھر ٹویا واپس اپنی کیفے میں آ جاتا ہے جہاں وہ اکثر آتا رہتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں دو لوگ ایک جیپنیز گیم کھیل رہے ہوتے ہیں جو کہ ٹویا کی دنیا کا ہے اور انہیں اس میں کافی مزا بھی آ رہا ہوتا ہے پھر ہم ایک پاسٹ کا سین دیکھتے ہیں جہاں ٹویا نے ہی انہیں وہ گیم بنا کر دیا تھا تب ہی وہاں ایلس اور کوکو نوے آ جاتی ہیں ایک کیک دے کر آنے کی کہتی ہے کیونکہ انہوں نے بھی ان کی کافی مدد کی ہے پھر ٹویا اپنی ٹیلیپورٹ اس بل کی مدد سے دکھ کی کیسل میں پہنچ جاتا ہے اور انہیں وہ کیک دیتا ہے جو کہ ایرن کو کافی پسند آتا ہے پھر ٹویا دکھ کو وہ جیپنیز گیم بھی دیتا ہے اور اسے اس کے رولز بھی سمجھاتا ہے پھر دکھ ٹویا کے ساتھ کھیلتا ہے اور ان کا گیم کافی دیر تک چلتا ہے جسے رات بھی ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے ٹویا کافی تک جاتا ہے اور کافی رات میں واپس گھر آتا ہے نیکسٹ ٹویا اور اس کا گروپ کیپٹل کی گلڈ میں آئے ہوتے ہیں جو کہ ان کے ٹاؤن کی گلڈ سے کافی بڑی تھی اور وہاں کافی سارے مشن بھی تھے پھر ٹویا انہیں ایک بڑی سلائم کو ماننے کا مشن دکھاتا ہے پر اس سے تینوں ہی لڑکیاں منع کر دیتی ہیں کیونکہ سلائم کافی چپ چپی ہوتی ہے اور وہ لوگوں کے کپڑے تک کھا لیتی ہے جس کے وجہ سے ٹویا کو ان کی بات ماننی پڑتی ہے اور وہ ایک دوسرا مشن لے لیتی ہے پھر وہ سبھی ایک دنجن میں آ جاتے ہیں جہاں انہیں ایک ڈارک نائٹ کو ہرانا تھا پھر ایلیس اور کوکو نے اس نائٹ کے سامنے سے فائٹ کرتی ہیں اور وہ دونوں اسے کافی بیٹتی بھی ہیں پھر ٹویا لنسو اس نائٹ کے پیر برس سے جمع دینے کی کہتی ہے جس سے وہ اس کے اوپر اٹیک کر سکے دنجن پر آرام کر رہے ہوتے ہیں تبیلس کہتی ہے کہ کاش انہیں اس جگہ پر خزانہ مل جائے پر کوکو نے اسے بتاتی ہے کہ یہ کافی مشکل ہے کیونکہ جس کنگ کا پہلے یہاں کینگڈم رہا تھا وہ ہر چیز یہاں سے ضرور لے گیا ہوگا تبھی ٹویا کھڑا ہوتا ہے اور اپنے سرچ ماجک سے اس پوری جگہ کو سرچ کرتا ہے بتاتا ہے کہ اس جگہ پر اسے کوئی بھی قیمتی چیز نہیں ملی لیکن پھر لنڈ ٹویا سے کہتی ہے کہ اسے قیمتی چیزوں کی جگہ ہسٹورک چیز دھوننی چاہیے جس سے پھر ہو سکتا ہے ٹویا کو کچھ اچھا مل سکے ٹویا بھی ایسا ہی کرتا ہے اور واپس سرچ میں لگ جاتا ہے تب ہی ٹویا بتاتا ہے کہ اسے کچھ ملا ہے یہ سنگا تینوں لڑکیاں کافی خوش ہو جاتی ہیں اور ٹویا بتاتا ہے کہ وہ چیز آگے جا کر ہے اور وہ کافی بڑی بھی ہے پھر ٹویا سبھی کے ساتھ اسی راستے سے جانے لگتا ہے جو اس نے دیکھا تھا جسے وہ چاروں ایک گفہ میں آ جاتے ہیں تب ہی وہ دیوار پر کافی سارے چطر دیکھتے ہیں اور لنڈ تک بھی وہ لینگویس نہیں پڑ پا رہی تھی جس کی وجہ سے ٹویا اس کی فوٹو کھیچھ لیتا ہے کیونکہ ہو سکتا تھا کہ آگے چل کر وہ ان کے کام آئے کچھ آگے جانے کے بعد انہیں ایک ارث سٹون دیکھتا ہے لنڈ بتاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ مانا ڈال دیتا ہے پر تب ہی انہیں کچھ جھٹکے محسوس ہوتے ہیں اور تب ہی ان کے سامنے گیٹ کھل جاتا ہے پھر اندر جانے کے بعد انہیں ایک بڑا سا گول گلاس ملتا ہے پر ٹویا اس کے اوپر نہیں دیکھ پا رہا تھا کیا تھا پر تب ہی اپنے آپ لنڈ کا لائٹ اسپل کم ہونے لگتا ہے اور اسے سمجھ بھی نہیں آرہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ وہ گلاس جیسے چھمکنا شروع کر رہی ہے جس پر ٹویا بتاتا ہے کہ وہ لنڈ کی لائٹ ایبزارف کر رہی تھی اور زندہ ہو رہی ہے تب ہی ٹویا سبھی کو اپنے ٹیلی پورٹ اسپل سے باہر لے آتا ہے پھر کوکو نائے بتاتی ہے کہ وہ ضرور میجکل بیسٹ رہا ہوگا پر تب ہی وہ بیسٹ اچ جگہ سے باہر آ جاتا ہے اور ان سبھی کے اوپر اٹیک کرنے لگتا ہے پھر لنڈ اس کے اوپر فائر سے اٹیک کرتی ہے پر وہ لنڈ کا فائر میجک بھی ایبزارف کر لیتا ہے جسے وہ اور وہ زیادہ سرونگ بن جاتا ہے کوکو نائے بیسٹ پر اپنی سوٹ سے اٹیک کرتی ہے جس سے صرف ایک چھوٹا سا نشان آتا ہے پھر ایلیس بھی بیسٹ پر پنچ مارتی ہے اور اس سے ایلیس کو ہی جھٹکا لگتا ہے اب ٹویا لینڈ کو بتاتا ہے کہ وہ بیسٹ صرف اس کی میجک کو ایبزارف کر سکتا ہے وہ بیسٹ چمکتا ہے اور اپنے آپ کو ریچنٹ کر لیتا ہے یہ دیکھ کر سبھی کافی ہران ہوتے ہیں تبھی وہ بیسٹ ایلیس کو مار کر گھائل کر دیتا ہے پھر ٹویا لینڈ اور کوکو نائے کو اس بیسٹ کا دھیان بھٹکانے کی کہتا ہے اور ایلیس کو ہیل کرنے آ جاتا ہے کچھ دیر میں ٹویا ایلیس کو ہیل کر دیتا ہے تبھی ٹویا کے دماغ میں ایک پلان آتا ہے اور وہ اس کے لیے ایلیس کی مدد مانگتا ہے جس کے بعد ٹویا سامنے آتا ہے اور جس میجک سے اس نے بٹلر کا تین نکالا تھا اسی بٹلر سے اسی طرح سے اس بیسٹ کا لال کور نکال لیتا ہے اور تبھی اسے ایلیس کی طرف پھیک دیتا ہے تبھی ایلیس اس پر پنچ مار کر اسے توڑ دیتی ہے جس سے وہ بیسٹ مٹی میں بدل جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے پھر ایلیس پوچھتی ہے کہ اسے کیسے پتا چلا کہ اس بیسٹ کو ہرانے کے لیے اس کا کور ختم کرنا ہوگا جس پر ٹویا بتاتا ہے کہ جب اس نے لن کا میجک ابزورف کیا تھا تب سب سے پہلے اس کا لال کور ہی چمکا تھا اور ویسے بھی اس کی بودی ٹوڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا پھر وہ سبھی اس بیسٹ کے بارے میں دکھ کو ساری بات بتا دیتے ہیں پر دکھ کہتا ہے کہ وہ اپنی کچھ لوگ ضرور اس جگہ اور بھیجے گا جس سے پتا چل سکے کہ وہاں سل میں کیا تھا پر ٹویا بتاتا ہے کہ اب اس جگہ پوری طرح سے ٹوٹ چکی ہے پر اس کے پاس اس جگہ کی پوٹو ہے ٹویا کی کچی پوٹو دیکھ کر دکھ کافی اران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میجک تو کافی شاندار ہے پھر ٹویا بتاتا ہے کہ وہ اس پوٹو کی کچھ کاؤپی بھی اسے دے سکتا ہے پر اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا دکھ بھی اس کے لیے مان جاتا ہے اور ٹویا سے کہتا ہے کہ شاہد آگے چل کر اسے کافی مدد کی ضرورت پڑھ سکتی ہے ٹویا واپس دکھ کے کاسل میں آتا ہے پوٹو کی کاؤپی دینے پر تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ دکھ کہیں جا رہا ہے تب ہی دکھ ٹویا کو کہتا ہے کہ اس کی مدد چاہیے کسی نے اس کے بڑے بھائی کو زہر دے دیا ہے پھر دکھ ٹویا کے ساتھ اپنے بڑے بھائی سے ملنے جانے لگتا ہے اور جاتے ہوئے دکھ ٹویا کو بتاتا ہے کہ کسی نے اس کے کانے میں اسے زہر دے دیا ہے اور ٹویا کو اپنے ہیلنگ سپل کی مدد سے اسے ٹھیک کرنا ہے پھر ٹویا اور دکھ کنگ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور تب ہی ٹویا اپنے ریکوری سپل کی مدد سے کنگ کو واپس ٹھیک کر دیتا ہے سب یہ دیکھ کر کافی حران ہو جاتے ہیں کہ ٹویا ریکوری سپل کا یوز کر سکتا ہے کیونکہ وہ سپل کافی سال پہلے ہی قائب ہو چکا ہے پھر کنگ اور سبھی ٹویا کی مدد کے لیے تھانکس کرتے ہیں اور کنگ کا جنرل بتاتا ہے کہ ضرور کنگ کی وائن میں ہی زہر آ ہوگا کیونکہ وائن پینے کے بعد ہی کنگ جمین پر گر گئے ٹویا بھی اس معاملے میں تحقیقات کرتا ہے اور اسے اپنے سوچ میجک سے بتا چل جاتا ہے کہ کنگ کو زہر کس نے دیا تھا پھر ٹویا سبھی لوگوں کو ایک روم میں بلاتا ہے اور کنگ کی کلاس میں ایک آدمی کو وائن پینے کی کہتا ہے پھر اسے وہ آدمی کافی گھبرا جاتا ہے اور منع کرنے لگتا ہے پھر جنرل اسے زبردستی وائن پھلا دیتا ہے جسے وہ آدمی کہتا ہے کہ کوئی اس کی مدد کرو ورنہ وہ مر جائے گا پھر تب ہی ٹویا اسے بتاتا ہے کہ اس نے گلاس کا زہر پہلے ہی صاف کر دیا پھر ٹویا اسے پوچھتا ہے کہ اسے کیسے پتا کہ گلاس میں ہی زہر تھا تب ہی وہ آدمی وہاں سے بھانگنے لگتا ہے پھر ٹویا اپنے سلپ میجک سے اسے وہیں گرا دیتا ہے پھر ٹویا سبھی کو بتاتا ہے کہ اس آدمی نے وائن میں نہیں بلکہ کنگ کی گلاس میں زہر ڈالا تھا اب یہ سب دیکھنے کے بعد پرنسس یومینہ کافی زیادہ امپرس دکھ رہی تھی ٹویا سے پھر سبھی بات کر رہے ہوتے ہیں پر تب ہی یومینہ کھڑی ہوتی ہے اور سبھی سے کہتی ہے کہ وہ ٹویا سے ہی شادی کرنا چاہتی ہے یہ سنگا ٹویا کافی حران ہو جاتا ہے پھر کنگ یومینہ سے پوچھتے ہیں کہ اسے صرف ٹویا سے ہی شادی کیوں کرنی ہے جس پر یومینہ بتاتی ہے کہ ٹویا کافی صاحب دل کا ہے اور وہ ہمیشہ سبھی کو خوش رکھنے کی ہی سوچتا ہے اب کنگ اور کون دونوں ہی شادی کے لیے مان جاتے ہیں پھر ٹویا کافی شوق تھا پھر ٹویا کہتا ہے کہ کیا ابھی شادی کے لیے کافی زلدی نہیں ہو جائے گی پھر کنگ اسے بتاتے ہیں کہ روال فیملی میں یہ عام ہے کہ لڑکی بارہ سال کی عمرہ تک اپنا حسپن ڈھون لے اور پندرہ تک شادی کر لے پھر یومینہ ٹویا سے کہتی ہے کہ اگر وہ اسے پسند نہ کرتا ہو تو وہ بول سکتا ہے پھر ٹویا کہتا ہے کہ ایسے بات نہیں ہے پھر ٹویا بتاتا ہے کہ اس کے کنٹری میں لوگ 18 کے ہونے کے بعد یہ شادی کرتے ہیں جس پر کنگ اسے پوچھتے ہیں کہ وہ ابھی کتنے سال کا ہے ٹویا بتاتا ہے کہ وہ ابھی 16 سال کا ہونے والا ہے فرکنگ کہتے ہیں کہ ٹویا دو سال ان کی بیٹی کے ساتھ رہ سکتا ہے جسے وہ ایک دوسرے کو صحیح طرح سے پہچان پائیں گے حالانکہ ٹویا کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے جس کے بعد ٹویا واپس گھر جاتا ہے اور وہ یومینہ کے ساتھ تھا جس پر اس کے ساتھ ہی اسے کہتے ہیں کہ وہ صرف 6 گھنٹی کے لیے کہیں گیا تھا اور اس کے انگیزمنٹ بھی ہو گئی پھر یومینہ سبھی سے کہتی ہے کہ وہ بھی گلڈ میں جوائن ہونا چاہتی ہے جسے وہ بھی ان کے ساتھ چل سکے حالانکہ ٹویا اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ گلڈ کی جوب کافی مشکل ہوتی ہے پر یومینہ نہیں مانتی پھر وہ سبھی مشن کو پورا کرنے فورسٹ میں آ جاتے ہیں اور یومینہ بھی ان کے ساتھ ہی تھی پھر یومینہ کس ڈاکس کو سمن کرتی ہے جسے وہ ان گوریلا کو ڈھونڈ پائے جنہیں وہ ماننے آئے تھے ٹویا یومینہ کی سمن میجک کو دیکھ کر کافی امپریس ہوتا ہے کچھ دیر میں وہ ڈاکس کافی سارے وائٹ گوریلا ان کی طرف لی آتے ہیں جنہیں وہ سبھی مل کر کافی آسانی سے آرہ دیتے ہیں پھر یومینہ سبھی سے پوچھتی ہے کہ اس نے فائٹ میں ایسا کیا کیا جس پر سبھی اس کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ وہ میجک میں کافی اچھی ہے پھر ٹویا کہتا ہے کہ اب اس گروپ میں چار لڑکیاں ہو گئی ہیں اور وہ اکیلا لڑکا ہے ایلیس پوچھتی ہے کہ اس سے کیا دکت ہے ٹویا انہیں بتاتا ہے کہ وہ اکیلا لڑکا ہے جس کی وجہ سے سبھی انہیں ہمیشہ گھورتے ہیں کیونکہ سبھی ان سے جلتے ہیں کیونکہ وہ اکیلا لڑکا اور چار سپر کیوٹ لڑکیاں اس کے ساتھ گھوم رہی ہوتی ہیں یہ سن کر سبھی کافی شرم آ جاتی ہیں پھر ٹویا اور سباکی سبھی گھر آ جاتے ہیں اور یومینہ ٹویا کو سمننگ میجک سکھاری ہوتی ہے پھر ٹویا سمن کرتا ہے اور اس کی پہلی بار میں ہی وائٹ ٹائگر آتا ہے یومینہ بتاتی ہے کہ یہ سب سے سٹرونگ بیسٹ ہے جو سمن ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی یہ کوئی عام ٹائگر نہیں ہے بلکہ یہ ایک ہیونلی ٹائگر ہے پھر یومینہ ٹویا کو اس بیسٹ کے ساتھ کانٹریک پنانے کی کہتی ہے بیسٹ ٹویا سے اس کا میجک دکھانے کی کہتا ہے اور اگر ٹویا کا میجک سٹرونگ نہیں ہو رہا ہے تو وہ اسے مار دے گا پھر ٹویا اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اور اپنا میجک دکھاتا ہے ٹویا کا میجک اتنا سٹرونگ تھا کہ وہ بیسٹ بے ہوش ہو جاتا ہے کچھ دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وائٹ ٹائگر ٹویا کے ساتھ کانٹریک کرنے کے لیے مان چکا تھا پھر وائی ٹائگر ٹویا کو اس ایک نام دینے کی کہتا ہے کیونکہ ماسٹر ہی اپنے بیسٹ کو نام دیتے ہیں ٹویا تھوڑا سوچتا ہے اور اس سے کوہا کو نام دیتا ہے وائی ٹائگر کو بھی یہ نام کافی پسند آتا ہے پھر وہ ٹویا سے کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس کے سائٹ رہنا چاہتا ہے پھر ٹویا کہتا ہے کہ وہ ایسے ٹاؤن میں ایک بڑے ٹائگر کے ساتھ نہیں گھوم سکتا جس کے لیے کوہا کو اپنے فارم چینز کر لیتا ہے اور ایک پیارے سیکیٹی میں بدل جاتا ہے یوم نے اسے پکڑ لیتی ہے کیونکہ وہ کافی پیارا دکھ رہا تھا تب ہی باقی لڑکیاں بھی آ جاتی ہیں اور کوہا کو کے ساتھ کھیلے لگتی ہیں کیونکہ وہ سبھی کو کافی پیارا لگ رہا تھا ہم دیکھتے ہیں ٹویا اور اس کا گروپ ایک میشن پر جا رہے ہوتے ہیں حالکہ اس کے گروپ کی کوئی بھی لڑکی زیادہ خوش نہیں دیکھ رہی تھی پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ سبھی سلائمز کو مارنے کی میشن پر جا رہے ہیں کیونکہ ایک ریسورچوں نے کافی ساری سلائم بنا دی ہے جس کے وجہ سے وہاں رہنے والے لوگوں کو کافی دکت ہو رہی ہے پھر سبھی لڑکیاں اس وجہ سے اس لیے پریشان تھی کیونکہ سلائم کافی چپ چپی ہوتی ہے اور گرین سلائم لوگوں کو کپڑے تک کھا لیتی ہے سکیٹ کھولتے ہیں اور ٹویا اندر جا کر کہنے لگتا ہے کہ انہیں یہاں ڈرنے کی ضرورت نہیں اور یہاں سبھی سیف ہے پر تبھی ٹویا کے اوپر ایک لوہے کا برطن گرتا ہے تبھی سبھی دیکھتے ہیں کہ وہ برطن سلائم میں بدل جاتا ہے پھر لین بتاتی ہے کہ یہ ضرور اس ریسورچر کا کام ہوگا ساتھی اب تک وہ ریسورچر مر چکا ہوگا پر ہو سکتا ہے اس کے نوٹس انہیں مل جائے پھر وہ سبھی ایک روم میں آ جاتے ہیں جہاں انہیں کافی ساری بکس ملتی ہیں پر ان میں سے آدھی بکس پہلے ہی سلائم نے کھا لی تھی جس کے وجہ سے انہیں زیادہ انفارمیشن نہیں ملتی پھر سبھی باقی جگہ تلاش کرنے جانے لگتے ہیں پر تبھی ان کے سامنے کافی ساری سلائم آ جاتی ہیں پھر ان سے بچنے کے لیے سبھی سیڑیوں سے اوپر چلے جاتے ہیں حالانکہ وہ سلائم ان کے پیچھے اوپر نہیں آتی پر تبھی وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر والی منجل پر بھی سلائم ہے اور تبھی وہ سلائم کو چپ 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 چیز نکالنے لگتی ہیں اس چپ 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 چیز کی وجہ سے سبھی گرنے لگتے ہیں اور فسل کا نیچے گر جاتے ہیں پر گوہا کو ٹویا کو گرنے سے بچا لیتا ہے پر تبھی لڑکیاں نیچے گر جاتی ہیں اور گرین سلائم ان کے کپڑے بھی کھانے لگتے ہیں پر ٹویاں انہیں بچانے کے لیے گیٹ اسپل کی مدد سے واپس اوپر لے آتا ہے ٹویاں ان کی طرف دیکھ کر کافی شرما رہا تھا جس کی وجہ سے علیس کھڑی ہو کر ٹویاں کے پیٹ میں مکہ مار دیتی ہے پھر ان سبھی کو وائٹ کپڑا مل جاتا ہے جسے وہ سبھی پہن لیتے ہیں پھر سبھی اور آ کے جانے لگتے ہیں اور انہیں کچھ پتلے بھی ملتے ہیں جن کی باڈی پارٹ تک بھی سلائم میں بنے ہوئے تھے یومینہ کو ان سلائم پر اتنا گصہ آتا ہے کہ وہ سبھی سلائم کو اپنے وینڈ میجک سے مار دیتی ہے پھر وہ سبھی ایک روم میں پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ اسی سلائم ریسرچر کے کنکال کو دیکھتے ہیں اور تبھی انہیں اس کی لاسٹ بک بھی ملتی ہے تبھی ان کے سامنے کو سلائم آتی ہیں جو چاروں لڑکی کی طرح بدل جاتی ہیں یہ دیکھ کر سبھی ٹویاں کی آنکھیں بند کرنے لگتی ہیں اور تبھی انہیں آ کر ٹویاں کو مار کر بہوش کر دیتی ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سبھی اس بلڈنگ کو جلا دیتے ہیں جسے وہ سلائم کسی کو پریشان نہ کر سکے نیکس ڈے ٹویاں کو ہاکو کے ساں ٹاؤن میں گھوم رہا ہوتا ہے اور تبھی وہ دیکھتا ہے کہ کوکو نوے ایک لڑکی کے ساتھ کھڑی تھی ٹویاں کوکو نوے کے پاس جاتا ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ اس چھوٹی بچی کی ممی کھو گئی ہے ٹویاں اس کی مدد کرنے کے لیے اپنے سرچ ماجیک کا یوز کرتا ہے پر اسے اس کی ممی نہیں ملتی ٹویاں بتاتا ہے کہ سرچ ایک کافی اچھا اسپل ہے پر وہ اس کی مدد سے صرف اپنے پاس کی ہی چیزیں دھون سکتا ہے پر پھر ٹویاں اپنے پون کے ماب کو انجنٹ کر دیتا ہے جسے وہ اس میں صرف اس لڑکی کی مدر کا نام لے کر ہی انہیں دھون لیتا ہے کچھ دیر میں ٹویاں اس لڑکی کو اس کی مدد تک بھی پہنچا دیتا ہے پھر کوکو نوئے ٹویاں سے پوچھتی ہے کہ یہ اس نے کیسے کیا جس پر ٹویاں بتاتا ہے کہ اس نے صرف اپنے سرچ ماجیک کو اس کے فون کی ماب سے جوڑ دیا کیونکہ وہ سرچ ماجیک سے صرف اپنے پاس کی چیزیں کو ہی ڈون سکتا ہے پر اب وہ ماب کی مدد سے پوری دنیا میں کچھ بھی ڈون سکتا ہے جس پر کوکو نوئے ٹویاں سے کہتی ہے کی مطلب اب وہ اس کے بھائی کو ڈھوننے میں بھی اس کی مدد کر سکتا ہے پھر وہ دونوں ایک کیفے میں آ جاتے ہیں اور کوکو نائے بتاتی ہے کہ اس نے جب سے اپنا گھر چھوڑا ہے تب سے اپنی فیملی کو نہیں دیکھا اس لیے وہ صرف ایک بار اپنی فیملی سے ملنا چاہتی ہے پھر ٹویا کوکو نائے سے اس کے گھر کی کچھ ڈیٹیل لیتا ہے جس سے ٹویا کو اس کا گھر ڈھوننے میں آسانی ہوتی ہے پھر ٹویا کوکو نائے کو اس کے بھائی کی لوکیشن بھی بتا دیتا ہے جو جان کر کوکو نائے کافی خوش ہوتی ہے پھر کوکو نائے کو اس کے بھائی کے بارے میں کافی ساری باتیں بتانے لگتی ہے اور وہ دونوں کافی ساری بات بھی کرتے ہیں پھر ٹویا اپنے روم میں بیٹھا ہوتا ہے تب ہی لین اس کے پاس آتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ کچھ نئے اسپل سیکھنے کے کوشش کر رہی تھی پھر وہ سبھی اسپل انسینٹ لینگوز میں تھے اور وہ انہیں پڑھ نہیں پا رہی ہے تو ٹویا ایک چشمہ بناتا ہے اور اسے انچینٹ کر دیتا ہے جسے پہننے کے بعد اب لین سبھی انچینٹ لینگوز کو پڑھ پا رہی ہے پھر لین ٹویا کے ساتھ ایک خالی جگہ پر آ جاتی ہے جہاں وہ اس اسپل کو یوز کر سکے جنہیں اس نے ابھی سیکھا ہے پھر لین کافی محنت کرتی ہے اور کچھ دیر بعد وہ اتنی تھک جاتی ہے کہ وہ گرنے والی ہوتی ہے پھر تب ہی ٹویا آ کر اسے پکڑ لیتا ہے پھر ٹویا لین کو گھر لے آتا ہے اور وہ کچھ آرام کرتی ہے پھر کچھ دیر بعد لین واپس اس اسپل کی ٹریننگ کرنے پہنچ جاتی ہے کیونکہ وہ اسے صحیح طرح سے یوز نہیں کر پا رہی تھی پر اتنی زیادہ ٹریننگ کرنے کی وجہ سے لین کے اندر مانا کی کافی کمی ہو جکی تھی حالانکہ پھر ٹویا لین کے اندر اپنا مانا ٹرانسفر کر دیتا ہے جسے لین کافی اچھا محسوس کرتی ہے اب بھی لین اس اسپل کو یوز نہیں کر پا رہی تھی پر تب ہی ٹویا لین کو سمجھاتا ہے کہ اسے کسی طرح اس اسپل کو یوز کرنا چاہیے اور پھر ٹویا کی سکھائی باتوں کو یاد رکھ کر لین اس اسپل کا یوز کرتی ہے اور اب کی بار وہ کافی اچھی طرح سے اس اسپل سے اٹیک کر پاتی ہے یہ دیکھا لین کافی خوش ہوتی ہے اور ٹویا کا تھانکس کرتی ہے اس کے مدد کرنے کے لیے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیس کافی نراش پیٹھے ہوتی ہے کیونکہ اس نے پسلی فائٹ میں اپنی گونتھلٹس ٹوڑ لیے تھے تب ہی ٹویا اس کے پاس آتا ہے اور ایلیس کو نئے گونتھلٹس دلانے کی کہتا ہے پھر وہ دونوں شاپ سے جا کر نئے گونتھلٹس کرید بھی لیتے ہیں جسے ایلیس کافی خوش دکھ رہی تھی تب ہی ایلیس کو ایک ڈریس دکھتی ہے جو اسے کافی اچھی لگ رہی تھی پر جب ٹویا اسے پوچھتا ہے کہ کیا وہ ڈریس اسے چاہیے ایلیس منہ کر دیتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ ایسے کپڑے اس کے اوپر سوٹ نہیں کرتے پھر ٹویا ایلیس کا ہاتھ پکڑ کر لے جانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک وہ اس ڈریس کو ٹرائی نہیں کرے گی تب تک کیسے پتا چلے گا कि وہ اس کے اوپر کیسی لگتی ہے پھر ایلیس اس ڈریس کو پہن کر آتی ہے اور وہ اس کے اوپر کافی اچھ لگتی ہے جس کے لیے ٹویا اسے وہ ڈریس خرید کر گفٹ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب اسے وہ ڈریس پہن نہیں ہوگی کیونکہ وہ اب اس کا گفٹ ہے پھر ایلیس وہی ڈریس پہن کر واپس گھرا جاتی ہے اور سبھی لڑکیوں کو ایلیس کے اوپر وہ ڈریس کافی پسند آتی ہے تب یومینہ کے پاس اس کے فادر کی طرف سے ایک لیٹر آتا ہے اور وہ بتاتی ہے کہ انہوں نے ٹویا کو بلایا ہے کیونکہ وہ اسے ریوارڈ دینا چاہتے ہیں کیونکہ ٹویا نے ان کی جان بچائی تھی اور سانت ہی احساس ان کا بھی کھلاصہ کیا تھا جس کے لیے وہ ٹویا کو نائٹ بنانے والے ہیں پہ ٹویا اس کے لیے منع کر دیتا ہے جس پر یومینہ بتاتی ہے کہ پھر بھی ٹویا کو ایک بار وال پیلس تو جانا ہی ہوگا جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ٹویا کے نائٹ بننے سے منع کرنے کے بعد گنگوں سے ایک گھر گفٹ کرتے ہیں جو کی ایک منشن تھا پھر سبھی لڑکیاں ٹویا سے پوچھتی ہیں کی کیا وہ ان سبھی کو اس گھر میں ایک جیسا ٹریٹ کرنے والا ہے جس پر ٹویا ہاں کرتا ہے پر وہ پوچھتا ہے کہ وہ اسے ایسے سوال کیوں پوچھ رہی ہے حالانکہ ان میں سے کوئی بھی لڑکی ٹویا کو کچھ نہیں بتاتی پھر ٹویا گھر کے سبھی کام کرنے والوں سے بھی ملتا ہے اور تب ہی ڈک اور اس کی بیٹی ٹویا کے گھر آ جاتے ہیں اور وہ سبھی بیٹھ کر بات کرتے ہیں تب ہی ڈک ٹویا سے مزرین نام کی ایک سٹی میں جانے کی کہتا ہے جسے وہ وہاں جا کر اپنے گیٹس سپل کی مدد سے کنگ کو بھی وہاں بلا سکے ٹویا بھی اس کے لیے مان جاتا ہے اور کافی سارے سولجرز کے ساتھ مزرین کے لیے نکل جاتا ہے کافی دور تک ٹرابل کرنے کے بعد وہ سبھی رات میں ریسٹ کے لیے رکھتے ہیں ٹویا سبھی کو کہانی بھی سناتا ہے پر تب ہی ایک سولجر بتاتی ہے کہ لگ بگ بھی سارمر پہنے لوگ ان کی طرف ہی آ رہے ہیں سبھی فائٹ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور ان کا کیپٹن بتاتا ہے کہ وہ لوگ ضرور گنڈوں کا گروپ ہوگا جو رات میں لوگوں کو مار کر انہیں لوٹتے ہیں تب ہی ٹویا اپنے فون سے پتہ لگا لیتا ہے کہ ٹوٹل 28 گنڈے ہیں اور انہیں اپنے فون سے ہی بے ہوش بھی کر دیتا ہے جس سے وہ ان سبھی گنڈوں کو کافی آسانی سے پکڑ لیتے ہیں ایک سبھی راستے میں ایک ٹاؤن میں رکھتے ہیں جہاں تھوڑا آرام کرنے کے بعد سبھی واپس نکلنے کے لیے تیار تھے پر تب ہی ٹویا کو سنس ہوتا ہے کہ کوئی ان پر نظر رکھ رہا ہے جس پر گوہا کو بتاتا ہے کہ اس نے بھی کسی کو سنس کیا تھا پر وہ انسان اپنے آپ کو چھپانے کے لیے میجک کا استعمال کر رہا ہے پھر وہ سبھی واپس نکل جاتے ہیں پر وہ رات سے پہلے مزرین نہیں پہنچنے والے تھے جس کے لیے ٹویا کوئی اچھے جگہ ڈھوننے لگتا ہے جس سے وہ آرام سے رات گزار سکے پھر وہ سبھی رات میں آرام کرنے لگتے ہیں پر تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ڈراغن ان کے اوپر سے گیا ٹویا بتاتا ہے کہ وہ ڈراغن پاس والے ویلیز کی طرف جا رہا ہے جس کے بعد وہ سبھی مدد کرنے کے لیے ویلیز کی طرف جانے لگتے ہیں پر جب تک وہ ویلیز پہنچتے ہیں وہ ڈراغن پہلے ہی کافی تباہی میں جا چکا تھا اسے روکنے کے لیے ٹویا اس ڈراغن پر اٹیک کرتا ہے اور کوہاکو کی مدد سے ویلیز سے باہر آ جاتا ہے ساتھی وہ ڈراغن بھی ان کے پیچھے ویلیز کے باہر آ جاتا ہے پھر ٹویا اس ڈراغن کو سبق سکھانے کے لیے اس کے اوپر کافی سٹرونگ اٹیک کرتا ہے جس سے وہ ڈراغن نیچے گر جاتا ہے اور تبھی لے نائس میجک سے اس ڈراغن کے پنک کارت دیتی ہے جس سے وہ پھر سے وہ نہیں پاتا پر پھر بھی وہ ڈراغن انہیں مارنے کے لیے ان کے اوپر اٹیک کر رہا تھا پر پھر ٹویا کے باقی ساتھی بھی آ جاتے ہیں اور اس ڈراغن کو مارنے لگتے ہیں پر اس ڈراغن کے اسکن کافی سٹرونگ تھی جس کی وجہ سے اسے زیادہ اثر نہیں ہو رہا تھا پر لنگ کی مدد سے ٹویا ایک کافی پارفول اٹیک کرتا ہے جس سے آخر میں وہ ڈراغن مر جاتا ہے اور نیچے گر جاتا ہے پر وہ سبھی جیت کے خوشی مناتے ہیں اس سے پہلے وہاں ایک اور ڈراغن آ جاتا ہے پر وہ ان سے فائٹ کرنے نہیں آیا تھا وہ تو اس ڈراغن کو روکنے آیا تھا جو ویلیج کو دسٹرونگ کر رہا تھا پر پھر وہ دیکھتا ہے کہ وہ ڈراغن پہلے ہی مر چکا ہے پھر وہ ڈراغن کوہاکو کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اب اس سے سمجھ آئے کہ اس اتنے سٹرونگ ڈراغن کو کس نے مارا ہے پر کوہاکو سے بتاتا ہے کہ اس ڈراغن کو اس نے نہیں بلکہ اس کے ماسٹر نے مارا ہے یہ سن کر وہ ڈراغن کافی حران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ انسان نہیں دیکھا جس نے ایک اتنے سٹرونگ ڈراغن کو مارا ہو اور ساتھ ہی اس انسان نے وائی ٹائگر کے ساتھ کانٹریکٹ بھی بنا رکھا ہو پھر وہ ڈرائگن ٹویا سے معافی مانگتا ہے جو بھی اس ڈرائگن نے کیا اور اس کی وجہ سے انہیں جو بھی مسئیبت کا سامنا کرنا پڑا حالانکہ ٹویا اسے معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ ڈرائگن تو صرف اس ڈرائگن کو روپ نہیں آیا تھا پٹویا اسے باقی سبھی ڈرائگن کو صحیح سیکھ دینے کی کہتا ہے جسے اور کوئی ایسے انسانوں پر حملہ کرنے نہ آئے پھر وہ ریڈ ڈرائگن وہاں سے چلا جاتا ہے پٹویا دیکھتا ہے کہ سبھی لڑکیاں کافی سادھا ڈری ہوئی دکھ رہی تھی جس پٹویا پوچھتا ہے کہ وہ ایسے ڈری کیوں ہے جس پر وہ بتاتی ہے کہ اس نے ابھی ایک ڈرائگن سے بات کی اور وہ بلکل ڈرہ نہیں لگ رہا جس کے بعد وہ سبھی ویلیس والوں کی مدد کرتے ہیں جس سے ان کا جو بھی نقصان ہوا وہ اسے ٹھیک کر سکے سبھی کی مدد کرتے کرتے پوری رات نکل جاتی ہے اور وہ سبھی صبح جا کر سوتے ہیں ساتھ ہی ٹویا بھی سونے لگتا ہے تب ہی یومینہ ٹویا کو اڑھنے کے لیے کپڑا لاکر دیتی ہے کچھ دیر بعد جب ٹویا واپس اڑتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ یومینہ کے پیروں پر سو رہا تھا اور ساتھ ہی سبھی لڑکیاں بھی اسے دیکھ رہی تھی جس پر ٹویا تھوڑا حران ہوتا ہے اور سبھی اسے کہنے لگتی ہیں کہ انہوں نے اسے کبھی اتنے مجز سے سوتے ہوئے نہیں دیکھا پر پھر یومینہ سبھی کو رکھنے کی کہتی ہے اور یاد دلاتی ہے کہ انہوں نے ملک راک پیپر سیزر کا گیم کھیلا تھا جس میں وہ سبھی ہاری اور یومینہ جیتی تو اب انہیں زیادہ ٹویا کو پریشان نہیں کرنا چاہیے حالانکہ ٹویا کو یہ باتیں بلکل سمجھ نہیں آتی اور وہ کوہاگو سے پوچھتا ہے کہ یہ سب بھی کس بارے میں بات کر رہی ہیں پر کوہاگو بھی کہتا ہے کہ اسے خود بھی کچھ خاص سمجھ نہیں آرہا تو اب اس ویڈیو کا یہیں اینڈ ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چانل کو سبسکرائب کریں یہاں تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ